موسیقی 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 ہماری خوشی ہمارا غم ہماری فیلنگز کے ایکسپنس پر ہم کسی کا خیال رکھ رہے ہو یا اپنے آپ کو مار کر اپنے ایموشنز کو سپریس کر کر ہم کسی کے لیے پروائیڈ کر رہے ہیں فسیلیٹیز کو رسورسز کو that is known as co-dependency when we are ignoring our needs at the expense of the other persons other partners or other friends تو ریدہ ایک co-dependent کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کیا وہ اپنے آپ کو اگلے شخص کے لیے responsible محسوس کرتا ہے تصور کرتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ میرا گزارہ ہے اس شخص کے بغیر نہیں ہو سکتا which of the two mindsets all of the above صدرہ all of the above زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم یہ understand کریں کہ یہ root cause کیا ہے when we are battling with low self's team جب ہماری اپنی self's team لو ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو اتنا capable نہیں سمجھتے تو ہمارا emotional survival psychological survival اس چیز پر مبنی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ادگید لوگوں کو خوش کریں تو ہمیں جو ویلیڈیشن مل رہی ہوتی ہے جو رینفورسمنٹ مل رہی ہوتی ہے وہ اس چیز سے مل رہی ہوتی ہے کہ میں نے اگلے شخص کو کتنا خوش کیا اگلے شخص کو کتنا ناراض کیا so again at the expense of our own limitations we are trying to be there for the other person تاکہ وہ نیز جو ہم خود اپنے لئے فلفل نہیں کر پا رہے وہ ہم دوسرے کی خاتر دوسرے کے لئے کچھ کر کر فلفل کریں so that's the differentiating factor because it's at the expense of your own well-being and of your own emotional health بالکل clarity آگئی اس کے اوپر وکار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر انوارمنٹ میں چاہے ہم کام کی بات کریں یا پرسنل انوارمنٹ کی بات کریں ہمیں ایک term آج کل بڑا سننے کو مل رہا ہے نارسسس somebody who is all full of himself بہت سلفش لوگ ہوتے ہیں دوسروں کا خیال نہیں کرتے یا پھر جو لوگ گھر میں بولیز ہوتے ہیں اور جب آپ ان کو سٹاڈی فردر کریں گے تو کہیں گے ان کو انیبل کرنے والے وہ کوڈیپینڈنٹس ہیں جو ان کے اردگرد ہیں جو ان کے روئیوں کو ان کی سلفشنس کو ایک سرہ سے ایکسپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہا جی چیزیں ایسے ہی ہیں اور ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تو زیادہ کسوروار کون ہوا ایک نارسسسٹ یا کوڈیپینڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزا thank you very much for getting me here once again it's always a pleasure میں بڑا ہر چیز کو جو بھی انسان کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے I would always try and relate it with nature یہ جو ہم نے کوڈیپینڈنسی کی بات start کی ہے دیکھیں یہ ایک بڑا نیچرل فیکٹر ہے کہ ہم سب ایک دوسری کی وجہ سے ایک دوسری کے ساتھ کہیں نہ کہیں exist کرتے ہیں جیسے آپ کا شو ہوتا ہے تو میں آتا ہوں اور یہ ہوتا ہے میں بیٹھتا ہوں تو ہم سب مل کے ایک کانورزیشن کرتے ہیں اس سے پورا شو چلتا ہے تو بھی اور are co-dependent on one another but at the same time جو آپ نے بھی سوال اٹھایا مجھے لگتا ہے کہ اس میں دونوں پارٹیز کا قصور ہے کہ ایک جو کہ کانسٹنٹلی اس میں depend کرتا ہے جس کو آپ وکٹم سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ اس معاملے میں غفلت میں تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں سامنے والے کو بتانی پا رہا اس چیز کو یا اس کو information ہی نہیں ہے اس بارے میں تو اگر کوئی غفلت میں تو غفلت میں تو میں کسوروہ نہیں ٹھراتا کسی کو لیکن اگر وہ اس چیز سے بیدار ہو گیا اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ گاڑی چلتی رہے دھکا لگتا رہے جو کہ آپ کو ہمارے ماشرے میں ایک کامپرومائزنگ فیکٹر نظر آتا ہے لوگوں کی طرح سے کہ جو ہے جیسا ہے وہیں رکھا رہے وہیں تک چلتا رہے اس کو چھیڑوں نہیں اس پہ تعلق خراب ہوگا ہم انسیکیور ہوتے ہیں کہ ریلیشنشپس ٹوٹ جائیں گے دوستیاں ٹوٹ جائیں گی عجیب سا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ چھوٹی سی بھی بات کریں گے سامنے والے سے اور اس کو سمجھائیں گے کہ یہ جو تم کر رہے ہو جس کن گو against the relation تو وہ relation وہ باتانے میں ہی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا یہ جو ایک fear factor ہے یہ لوگوں کو کامپرومائز کرنے پہ بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں I think کہ اس میں دونوں سائٹس کو equal role play کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہی قدرت کا کانون ہے that you have to play your property you have to play your role you have to play your significance that's what my point of view is نہیں you are absolutely totally spot on with that لیکن یعنی جو بھی شخص جھجکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری قدریں ایسی ہیں سفدر کیا کہیں گے کہ یہ ہماری realization کہ ہم co-dependent ہیں یا ایک relationship healthy ہے یہ بھی آج کل بڑی نئی گفتگو لگتی ہے پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے کہ ہمارا family system اتنا strong ہے کہ اگر زیادتی کوئی ہوتی بھی ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی بھی ہے لوگ اگر ناخوش ہیں بھی تو ہم اس بات کو بڑا ایک glorify کر کے present کرتے تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ نبھا کیا ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا آج ہم کہتے ہیں کہ نئی جی اگر آپ کو پہلے ہی سال میں دوسرے سال میں پتا چل گیا تھا کہ آپ کا اور ان کا مزاج نہیں ملتا تو جتنا وقت آپ اس رشتے کو دے رہے ہیں یہ ٹاپک واقعیتا وقت کی ضرورت ہے بنیادی طور پر ہم نے emotional literacy حاصل نہیں کی ہوتی ہم جذباتی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے چاہے وہ ہمارے پڑھوں کی جانب سے ہو چاہے ہمارے اسازہ کے جانب سے ہو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ایک جذباتی خبت میں مختلا ہو جاتے ہیں اور ہم توقعات کے دیوتا کی پرستش کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت یہ ہوتا ہے اب اگر آپ یہ بات کہیں کہ ایک سال میں اگر معلوم ہو گیا دو سال میں معلوم ہو گیا تو کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کنارہ کشی اختیار کر لیں گے اس کے بعد کسی دوسرے شخص سے تعلق بنے گا کسی دوسرے شخص کے ساتھ توقعات develop ہوگی وہ نہیں پوری کرے گا تو پھر کیا کرے گے تو اس سارے سنیریوں میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے بعہنی تعلق کو سیکھنا ہوتا ہے لرن کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے اپنے اموشن کو جاننا ہوتا ہے کہ ہمارے اموشن کس جگہ پر ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں دوسرے کی اموشن کو سمجھنا ہوتا ہے کہ دوسرے کی اموشن کس جگہ پر ہرٹ ہو رہے ہوتا ہے جب یہ جذباتی وعددنگی کو ہم سیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ dependenceی اور یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ یہ کانون فدرت کے مطابق چل رہی ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں اس دنیا میں موجود رہوں اور میں کسی شخص پر توقع نہ کروں مجھے اس بات کا علم ہے کہ ہماری توقعات ہماری سب سے بڑی دشمن ہے لیکن وہ توقعات جو اضافی ہوگا یہ نیچرل ہے کہ میں آپ سے عزت کی توقع رکھوں یہ نیچرل ہے کہ آپ مجھ سے عزت کی توقع رکھیں لیکن یہ بات کہ میں کو بہت بڑی قربانی دے لوں گا آپ کے لیے یہ نیچرل نہیں ہے یعنی اگر اسی بات کو دیکھ لیتے سب سے ہم کہتے ہیں کہ یا تو ہم توقع کریں اور ہماری تمام توقعات پوری ہوں اور دوسری طرف ہم کہیں کہ جی اگر توقعات نے پورا ہی نہیں ہونا تو توقعات کو یعنی ایکسپیکٹیشنز کو زیرو کر لیں مجھے لگتا ہے اس کے بیچ میں آپ کا ایک ہلڈی ایکسپیکٹیشن کا یا جس کو ہم سیکیور اٹیشمنٹ کہتے ہیں وہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ یعنی لمحے لمحے کی خبر دینا کسی کو یا دوسرے کی لمحے لمحے اس سے باخبر رہنا یہ ایک طرح سے انشیس اٹیشمنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ اگر توقعات کو بلکل زیرو کر لیں تو یہ اوائیڈنٹ اٹیشمنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سیکیور اٹیشمنٹ کی طرف کیسے جائیں دیکھئے جب ہم جذباتی تاثب سے دور ہو جائیں گے جب ہم جذباتی طور پر یہ لفظ بہت عام ہے جذباتی تاثبات سے دور ہو جائیں اور ایموشنل اٹریشی کو حاصل کر لیں گے ہمیں جذبات کے بارے میں علم ہوگا تو پھر اس وقت ہم ایت ان بٹوین یعنی رہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہم پہلے بھی پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں کہ پل پل کی خبر دینا یا بالکل ہی خبر نہ دینا یہ دونوں انتہائیں ہیں دونوں انتہائوں میں ہمیشہ یہ انتہا پسندی ہے چاہے وہ جذباتی انتہا پسندی ہو یا کوئی بھی انتہا پسندی ہو دونوں انتہاؤں میں پہنا اور اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو کوئی محبت کی لائلٹی کی وفاداری کی ایک پسندی کا خیال کرنے کی نیراج بنا دیا آپ ایک بات کے بارے میں رائے رکھیں آپ ایک بات کی جو ہے وہ سندق میں رہیں اور میں یہاں پر ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم ان ساری سیچویشنز میں دیکھتے ہیں تو ہماری جذبات بھی جو بابستگی ہوتی ہے اس کو ہم نے ٹھیک طرح سے ڈیفائن نہیں کیا ہوتا اس کی لیمٹس کو صحیح طرح سے نہیں جان چاہتا یہ ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہماری جذبات ہیں یہ اگر کسی شخص سے وابستہ ہیں تو کس حد تک وابستہ ہوں گے اچھے یہ سوال اب میں وقار کے پاس لے کے جانا چاہوں گی وقار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیور اٹیچمنٹ کیسے ڈیویلپ کی جائے کیونکہ جس طرح ازراحان مزاق کہا جاتا ہے کہ شروع شروع میں آپ کوئی بھی نیا اگر تعلق ہو خاص ہو پہ رومانٹک ریلیشنشپ تو لوگ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دے گا یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی لیکن ریل لف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتے کمفٹیبل ہو جاتے ہیں اس نے کہاں جانا ہے اس کو کہاں چلا جائے گا یہ مجھے چھوڑ گیا تو مجھے بتائیں یہ جو سفر ہے کہ ایک پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک آنے کا سکیور اٹیچمنٹ کا وہ کیسے کیا جائے یہ اچھا میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو رکھتا ہوں اس میں مجھے لگتا ہے کہ سکیور اٹیچمنٹ نہیں ڈیویلپ ہو سکتے ہیں انسان جو ہے نا وہ سیف پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انسان سیف پلے نہیں کر سکتا اور جو آپ نے بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ رومانٹک ریلیشنشپ کی مثال دینا کہ شروع میں تو بڑا یہ ہوتا ہے کہ بس کہاں گیا فون کیوں نہیں آیا میسیج کیوں نہیں آیا اور پھر اچانک یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا یہ بیسیکلی ضرورت اور شدت کا ایک تعلق ہے جو کہ اگین قدرتی بات ہے کہ بالکل جیسے روزے کے وقت روزے کی حالت میں افتار کے وقت آپ کو اتنی شدت ہوتی ہے نا اتنی شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے کہ آپ پانی تھنڈا کرواتے ہیں فریج کے اندر اور آپ کو لگتا ہے آپ ساری بوتلے پی جائیں گے لیکن رائٹ وینڈا مغرب کی اذان ہپنس اور آپ کے وہ پہلا کترہ حلق میں جاتا ہے اس کے بعد آپ کی وہ ساری شدت مر جاتی ہے کیونکہ وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے انسان کو اپنی شدت اور ضرورت کو ہمیشہ کیلکولیٹڈ رکھنا چاہیے اور اس پہ مچور ہوتے رہنا چاہیے میں صرف دس سیکنڈ میں اس بات کو ریلیشن پہ ہی رکھ کے آپ کے لئے بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو کس طرح پریکٹس کرتا ہوں کیونکہ فر اگر 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 اپنی شاہدی سے پہلے ایک ریلیشن شپ میں تھے تو ہم لوگوں کی ضرورت کچھ اور تھی اور اس کی شدت بھی کچھ اور تھی بٹ اوور دہ پیرید آف تائم اس ریلیشن شپ میں جو ہے نا دونوں ہی چیزوں کو مچور ہونے کی ضرورت ہے یعنی ہمارے دوسرے سے ان سوالات کو بدلنے کی ضرورت ہے جو ہم پہلے کرتے تھے اور جو اب ہم کرتے ہیں ہم دونوں کے فوکس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ویٹ ٹائم مچور ہوتے چلے جائیں سو سیکیور تو نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کے لیے یہ قدرتی ہو جاتا ہے یعنی کچھ لوگوں کے لیے دیاسو مچور اور ورڈ لی کے وہ آہستہ آہستہ لیکن جو لوگ ٹربل میں آتے ہیں وہ کیا چیز غلط کرتے ہیں اس پہ بات کریں گے لیکن ابکار ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پہلے ہلو اسلام علیکم مالکم اسلام صدرہ شہاد عرض کر رہا ہوں کراچی سے سر کیا حل چاہ لیں آپ کے اور کیا کہیں گے آج کے موضوع پر دیکھئے انحصار جب کرتا آدمی جس چیز میں اب میرے اندر کوئی ایک چیز کی کمی ہے تو اس کمی کیلے میں دوسروں کو انحصار کرنا ہے پہ وہ ہوتا 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 ہے بسرہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انحصاری جب کرتا آدمی جب انسان کے اندر خود کوئی کمی ہو یا اس پہ کوئی چیز مکمل نہیں ہو رہی ہو تو وہ دوسروں پہ کرتا ہے انحصار ہمیجھا جس پہ انحصار کرے کم سے کم وہ دیکھ رہے کہ وہ ایک درخت چھاؤدار درخت ہے سایہ دینے والا درخت ہے تو اس کے آگیا بھی فریاد بھی کرے اور اس پہ انحصار بھی کرے بلکل صحیح بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لئے زبدست آپ نے بات کی ہے ردا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محبت کا ایک انداز بھی ہے یعنی اگر ایک ماں اپنے بچے کے لئے ارلی مارننگ اٹھتی ہے اس کو سکول بھیجتی ہے اس کے لئے اس کی پسند کا کھانا بناتی ہے یہ اس کی محبت کا اظہار ہے لیکن کئی ماں اور کئی والدیں اپنے بچوں کو اتنا پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے بچوں کو اپنے اوپر کوڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں اور ان کو کبھی وہ انڈیپینڈنس دیتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے انڈیویجولی کہیں اپنا گزارہ خود کر سکیں اور تب ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بچے جب اگر والدین سے الگ ہوتے ہیں کالج جاتے ہیں یا بچیوں کی شادیہ ہوتی ہیں دوسرے ملک چلی جاتی ہیں دوسرے شہر چلی جاتی ہیں تو ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ کام کبھی انہوں نے یا انڈیپینڈنٹ لی اپنے آپ کو رکھا ہی نہیں ہوتا ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ اپنے جز بات کو کیسے سمجھیں وہ کس سے بات کریں وہ کس سے مشورہ کریں تو کس حد تک والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں بہت اچھا پویسٹن ہے یہ صدرہ اور اگر آج کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس آئے ہیں میں اس کو چائلہوٹ سے لنک کرنا چاہوں گی جب ماں باپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہر طریقے کی نید نید کو خود فلفل کریں تو اس میں ایک چیز وہ بلڈ کر دیتے ہیں وہ ہیں باؤنڈریز وہ کونسا ایکسٹنٹ ہے جہاں پر میرا رول as a parent end ہو رہا ہے اور میرے بچے کا رول as a child start ہو رہا ہے جو سپیکٹرم ہے وہ ڈیپینڈنسی انڈیپینڈنس اور انٹر ڈیپینڈنسی کا ہے سو گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم انٹر ڈیپینڈنسی کی طرف کام کریں کہ آپ اپنے بچے کو انیبل کریں نہ کہ اپنے بچے کی طور پر اپنے بچے کے بہاف پر جا کر سارے مسائل سال کریں that's the actual goal that you try to help your child with skills, with strategies جس کی وجہ سے وہ اپنے emotions کو regulate کر سکے اپنے emotions کو accept کر سکے and then they also know کہ اگر مجھے یہ emotion feel ہو رہا ہے تو مجھے اس کو اس میٹ کو میٹ کیسے کرنا ہے how do I actually accept this emotion and work towards it parents کیا کرتے ہیں that they establish a certain foundation وہ بچے کی لیے ہر طریقے کی میٹ کو وہ فلفل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں اتنی انکنسسٹینسی آ جاتی ہے کہ بچے کا fear factor trigger ہونا شروع ہو جاتے ہیں they start mistrusting the caregiver کہ پتہ نہیں کل تو تھا آج ہوں گے یا نہیں ہوں گے and that mistrust is something that we carry in our relationships as adults جو رومانٹک ریلیشنشپ کی بات ہوئی ورک پلیس ریلیشنشپ کی بات ہوئی تو یہ فاؤنڈیشنل جو triggers ہوتے ہیں جس میں mistrust آ گیا اس کو فلفل کرنے کے لیے so these become our triggers as adults and we try to project these triggers and sometimes we try to meet these needs by ending up in romantic ریلیشنشپ جہاں ہم یہ توقعات اپنے پارٹنر سے اسوسیئیٹ کر لیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم جو کچھ اسطلاعات use کرتے ہیں خاص طور پر adults کو define کرنے کے لیے کہ بھئی فلانا آدمی تو ایک mama's boy ہے یا ایک خاتون ہے اس کے تو ڈاڈی اشیوز ہیں یہ کس طرح اشارہ کرتا ہے اور جو آپ نے بات کی اسی کو آگے بلڈپ کرتے ہوئے کہ how does this you know تو initial insecurities یا triggers جو بھی اس کو ہم کہنا چاہیں یہ ہماری لائف میں adult لائف میں کیسے پلے آؤٹ کرتے ہیں ردا کافی چھوٹے چھوٹے سائنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نوٹ کرتے ہیں that we might be replaying something from the past جیسے جو ہے بات کرنی پھر نہیں کرنی تو وہ جو شروع کا ٹائم پیرید ہوتا ہے اس کے اندر اس ٹائم پیرید میں کتنا ٹائم دو پارٹنرز نے انویسٹ کیا ہے ایک دوسرے کو انڈیسٹان کرنے میں اور اپنی باؤنری سیٹ کرنے میں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو میرے لیے دوے بل ہیں ایکسپٹیبل ہیں کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہیں تو اگر ایک ٹیکسٹ آرہا ہے اور باہر باہر آرہا ہے کیا کدر ہیں ریپلائی کیوں نہیں کیا where are you busy all of these texts are sign that the other person is feeling something that they are not comfortable with which is why they are constantly checking in with the partner تو جب ہم اس طرح کی لیبلز use کرتے ہیں mama's boy daddy's issues they all are actually stemming again from the childhood that what exactly we faced as a child that we are taking in our adult life جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن we are constantly replaying those feelings جو کہ ہم نے بچپن میں feel کی تھی کیوں؟ کیونکہ ہمیں time ہی نہیں ملا کہ ہم ان feelings کو process کر سکے تو بہت important ہے کہ جب آپ کسی relationship میں enter ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ضرور نوٹ کریں کہ کیا میں relationship اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ I want the other person to love me یا میں اس لیے بنانا چاہتا ہوں that I have something that I want to bring in and share with the other person so وہیں سے idea ہو جاتا ہے کہ ہم کونسی needs کے ساتھ enter ہو رہے ہیں and if I want to just feel loved یعنی اگر آپ کے سوال کو اس طرح کر لیا جائے کہ یہ تعلق اس لیے بن رہا ہے کیونکہ مجھے اس شخص کی محبت چاہیے یا میں اپنے آپ کو اتنا unlovable feel کرتا ہوں کہ کسی شخص کا ہونا کسی شخص کا یہ مجھے یاد دلانا کہ میں اہم ہوں میرے لیے بہت important ہے اور بائی دے بے یہ صرف رومانٹک ریلیشنشپ پر نہیں ہوتا جو آپ کی اسکول کے پلے گراؤنڈ کی ریلیشنشپ ہیں وہی ریلیشنشپ آپ پلے اپ کرتے ہیں in your work life as well اختلف جو نویت ہوتی ہے ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرنے کی اور اس میں کئی آپ کو جو سائکولوجیکل بربیٹم ہے وہ بھی آپ سننے کو مل رہا ہوگا سب سے زیادہ اہم ہے کہ ایک شخص ہے آپ اتنی محبت کرتے ہیں اتنی انسیت آپ کو اس سے ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارہ مشکل ہے لیکن at the same time جو آپ کے ڈائنامکس ہیں ریلیشنشپ کے کہ کیا اس محبت کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اور اس شخص کی گروت رک گئی ہے یا آپ دونوں اپنی زندگی میں فلفل فیل کر رہے ہیں and likewise the same is true for any team or any group of people who work together سفدر کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو winner teams ہوتی ہیں ابھی ہم کرکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے پیٹے پینڈ کرنا لیکن at the same time ego issues کل sports analysis میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ بھئی middle order پہ کچھ جانا نہیں چاہتا آپ کے چار چار openers what is happening over there اور وہاں پہ آپ اس dependence کو انحصار کرنے کو کہ کہ ہر دفعہ ہم کیا موسم پہ انحصار کریں گے کہ جی بارش ہو جا تو شاید کچھ آگے یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ اچھا جی بولنگ لائن تو ہماری بہت اچھی ہے ایک گیم میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپس ایک winning combination نہیں ہے ہمارے بولنگ ٹیلنڈ کا بیٹنگ کا فیلڈنگ کا تو ہمارے لئے گیمز جیتنا کنسسٹنٹلی اچھا پرفارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس سے ہم اپنی زندگی میں کیا سبک لیں اور یہ بھی ریلائز کرنا کہ یہ پیٹن میرے لئے کام نہیں کر رہا آپ کا اس پر مشورہ کیا ہوگا صدرہ self imposed جو ہماری limitations ہوتی ہیں if you look at it closely it's actually a protective mechanism it's a way for us to protect ourselves کچھ ہم نے experience کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ learn کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو protect کرنا ہے protect کرنے کے لئے ہم اپنے بارے میں کچھ judgments بنا لیتے ہیں کچھ beliefs قائم کر لیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا یہ مجھے نہیں آتا کیونکہ پہلے یہ ہو چکا ہے so important thing is کہ آپ سب سے پہلے تو again starting with self awareness self awareness سے start کرنا زیادہ ضروری ہے کہ standard ہم ایک set کریں اپنے لئے کہ وہ کیا چیز ہے جو میں expect کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں ایک situation سے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا standard for myself is ki I will stand up and move from this place to place B that's not what we mean by setting a standard setting a standard کا مطلب یہ ہوتا ہے that you ask yourself what do I expect to achieve from moving from point A to point B میں چاہتی کیا ہوں اس سے حاصل کرنا then going more deeper into this that what is holding me back وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے I might be limiting myself is this a past fear is this a past experience کیا مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس resources نہیں ہیں کیا میرے پاس support نہیں ہیں so dissociating what you want to do with who you are in order to get a clear picture کہ میں چاہ کیا رہی ہوں ایک situation سے when we move from self-awareness اچھا ایک بڑی انٹریسٹنگ بار جی جی آپ بات مکمل کی جی جدہ میں ہی کہہ رہی تھی کہ وکار نے بڑی اچھی sorry پیس کانٹینیو صدر اوکی اوکی so وکار نے یہاں پہ بڑی اچھی بات کی تھی کہ کوئی بھی تعلق اگر ہمارے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو وہ convenient بھی ہے وہ مزیدار بھی ہے اور اس میں سب چیزیں ہمیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں it is our threshold to actually withstand inconvenience مجھے یہ بتائیں کہ اردو کا ایک محاورہ ہے وکار جس میں کہا جاتا ہے کہ دودھ کا جھلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے یعنی اگر آپ کو ایک دفعہ کہیں سے disappointment ہو تو آپ اس پیٹن کو لرن کر لیتے ہیں آپ کا ایگو آپ کا مائنڈ اس پہ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ غلطی اب دوبارہ نہیں کرنی اور تب ہی آپ دیکھیں کہ کئی ہمارے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں وہ کافی لولیس ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے خود مثال دی کہ اگر ایک شخص کو اچانک سے اس کی نوکری سے نکال دیا جائے تو اس کی موٹیویشن بہت کم ہو جائے گی اس کو یہ خیال ہوگا کہ جی میرا اور میری جوب کا تعلق صرف اور صرف اس وقت تک ہے جب تک میں کام کر رہا ہوں اور اگر مجھ پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو میرا نیٹورک میرا ادھارہ میرے پیچھے نہیں کھڑا ہوا اور اس کے بعد آپ ایک سرد محری کے ساتھ اگلی دفعہ ایسا تعلق کام کرتے ہیں یہی چیز ہم دیکھنے میں آتی ہے جب کوئی شادی اگر ٹور جائے اور دوبارہ کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اتنا اپنے آپ کو ایموشنلی اوپن اپ نہیں کرتا کیا اس کا بھی ہم کوئی نکسان اٹھاتے ہیں دیفنیٹلی میں ایک ٹرمنالوجی ہے جس سے میں ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں جنرلائزیشن کسی ایک شخص کے بہیوئر پہ اور کسی ایک شخص کے روئیے پہ اور اس کے کچھ ایکٹس کے اوپر رکھ کے اس پوری کیٹیگری کو جنرلائز کر دینا کسی ایک شعبے میں ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان آپ کو پتا ہے بہت ساری فیویڈز کو اسی لیے اس میں ایک سپلور ہی نہیں کر پائے کیونکہ ہم نے ان تک جو بات پہنچائی ہے وہ بڑی جنرلائز بات ہے ارے اس فیل میں کوئی سکوپ نہیں ہے ارے اس فیل میں پیسہ نہیں ہے اچھا کیسے پتا وہ میرے چار پانچ لوگ ہیں میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اسی لیے ہمارے ماشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹی ہے بہت زیادہ امپیکٹی ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی کانٹینٹ آتے ہوئے دیکھیں گی تو یوزولی ہم جو کنڈیشن ہو رہے ہیں جس طریقے کی کانٹینٹ کی طرف وہ ایک بڑا ہی جنرلائز قسم کا کانٹینٹ ہے جنرلائز اوپینینز کرنے پہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ دیکھو ویسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایسٹ میں تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس true facts کچھ stats کوئی relevant بات کوئی perfect مثال نہیں ہوتی اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جتنا ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے دنیا اتنی exist کرتی کہتے ہیں انسان کی دنیا اتنی ہی ہے جتنا اس کا گمان ہے تو جتنا میری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے بس اتنی دنیا نہیں چل رہی اس کے علاوہ بھی left right پہ بہت کچھ ہو رہا ہے کسی شعبے میں کچھ برا ہو رہا ہے تو کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے کہیں پہ کچھ toxic ہے تو کمہا پہ کچھ positive بھی ہو رہا ہے کہ میری شادی برواد ہونے والی ہے اور انسان کا دماغ بہت پاف ہو رہا ہے شادیا تو ہوتی ہی ہے بہت سو ہوتا ہی ہے سیٹ کمپنی میں کوئی دیکھتا نہیں ہے آپ کو یعنی یہ سب وہ جنرلائزیشن دماغ جو سوچے گا دماغ جو سوچے گا وہ حقیقت میں لازمی تبدیل ہوگا اس شخص کے لئے میں کرولا سوچوں گا نہ کریدنی ہے سڑک پہ صرف کرولا دکھنا شروع ہو جائی کیا بات ہے بلکل صحیح کر رہا ہے ایک سوال ہم سفدر کے پاس بھی لے کے جائیں گے اسلام علیکم سلام میرا سوال یہ کہ ہمارے بہت ہو گیا ہے کہ ہم ڈپینڈ بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی عمر گزر جاتی ان کو فاتح ہی نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیسی کیسی سلاحیت نہیں اور پھر ان کو بڑا پچتاوہ ہوتا ہے کہ یہ تو میں خود بھی کر سکتا تھا اچھا یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سے چاہے ندی مسائلوں جیسے امریکل شادی ملازمت یا کوئی ریلیشنشپ کے دوستوں کے عباب کے جس سے وہ مشورہ لیتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ مخلص ہے وہ کوئی اور بات کہہ دیتا ہے تو یہ ایسا کیا ہو سکتا ہے میرے آپ کی مہرے نفسیات سے اور میمانوں سے سوال ہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے شروعی ایج میں بچوں کو خاص طور پر اور نجوانوں بچوں کو یہ علم ہو جائے کہ وہ اپنے سیلف ڈیپینڈنسی پہ آئیں اور اپنے صلاحیتوں ہوں اس کل سے اپنے پیشنٹے ٹیلنٹ سے اچھی طرح اور اس کو استعمال کرنا شروع کریں اور یہ چیز آگے جا کے نہ صرف ان کے لیے ان کی فیملی بلکہ ہول سوسائیٹی کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی اس کے لیے کیا کریں کہ اب تو آج کل تو مہ باب اسنا بچوں کو کر دیا کہ مادرہ سارے ان کے کام خود ہی کر رہے ہیں مفادروں کے سارے اتنی سلوٹیں دے رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس پر کمروں تک محدود ہوگئے تو یہ ضرور بتائیں کہ اپنی صلاحیتوں کو اجازر کرنے اور خود پر دیپینڈ کرنے کے لیے اچھا سر آپ کا سوال میں سمجھ گئی بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اس کو ایک اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نسال کے طور پر کسی تعلق میں ہیں کسی کے ساتھ آپ کا ازدواجی رشتہ ہے یا رومانٹک ریلیشنشپ ہے اور آپ ہر وقت یہ شک کرتے رہے ہیں کہ یہ شخص مجھے چھوڑ دے گا یا مجھ سے بے وفائی کرے گا تو یہ آپ کی انرجی کا اور آپ کے جذبات کا غلط استعمال ہے اگر آپ کے اپنے در یہ اعتماد یہ محبت ہو کہ خدا نہ خاصہ کیسے بھی سرکمسٹانسز ہیں کیونکہ کوئی شخص کیسے سوچ رہا ہے اس کا کیا ایکشن ہے آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ دس سال بیس سال کے تعلق کے بعد بھی کوئی شخص آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے آپ کی اولاد جس کے لئے آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے لیکن اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اتنا یقین ہو کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ بھی دے تب بھی میں اپنا خیال خود رکھ لوں گا this is not to say کہ آپ hyper independent ہو جائیں کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک trauma response ہے لیکن جو بات میں سفدر کی طرف لے کے جانا چاہیتی سفدر ایک بڑا خطرناک combination ہے کہ ایک شخص co-dependent بھی ہو بہت زیادہ آپ کے اوپر انحصار بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ self-righteous بھی ہو یعنی اس کو لگتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا جو میرا نظریہ ہے کہ اس فلانے شخص نے مجھے ignore کیا تو یا یہ مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے یا اس نے مجھ سے کوئی بات چھپائی ہے etc etc وہ اپنی بات پہ کڑ کے بھی رہتا ہے اس میں کوئی لچک بھی نہیں ہے یہ combination کس طرح نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو دیکھئے یہ جو combination آپ نے دوسرے شخص کی بات کی ہے کہ وہ ہم پر توقع بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ خود کو ٹھیک پہ کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی کہ ہم نے انہیں اتنی سپیس دی ہوتی ہے مثلاً اگر میاں بیوی کے تعلق کی بات کیتا ہے تو ترفین میں سے کوئی بھی ایک شخص زیادہ تر بیویوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے ہر حد تک بھی جاتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ چھوڑا یہ کیا یہ سب کچھ کر کیا ہی میں اپنے گھر میں تو شہزادی تھی اور یہاں پر آ کر معاملات مجھے اور طرح سے دیکھنا پڑا مثلاً اس کی ایک چھوٹی سی مثال دل لے لیجیے کہ اگر گھر میں اسے یعنی والدین کے گھر میں سکھایا جاتا تھا کہ زیادہ شاپنگ نہیں کرنی تو وہ کفائد شاری کے زمرے میں آتا تھا یہاں پر اگر شوہر نے کہا کہ تھوڑا سا کیار کرنا تو یہ کنجوسی کے زمرے میں آنے لگ جائے گا یہ جو ساری کی ساری چیز ہے یہ بنیادی طور پر میں اکثر ہوگی سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہماری اقدار اور میارات بنیادی طور پر نامناسب ہوتے چلے جا رہے ہیں مارک منسن نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جب ہمارے توقعات ہماری توقعات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگی کم تر ہوگی ہمارے مسائل کم تر ہوں گے اور ہمارے جذبات بھی اسی طرح سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے اگر ہماری توقعات بہتر ہوں گی برتر ہوں گی تو ہمارے مسائل بھی برتر ہوں گے اور ہمارے جذبات بھی برتری کی جانے چاہیں گے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ خود کو رائٹیس بھی یعنی اپنے آپ کو درست بھی تصمیم کرنا اور حق بھی جتانا یہ بنیادی طور پر اسی شخص کا ذاتی نقصان ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک شخص ذاتی حیثیت میں ایک حد تک جو ہے ان تمام تر چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کہہ دے گا ہاتھ کھڑے کر دے گا وہ کہہ دے گا کہ دیکھو کی کہ جذباتی وابستگی اپنی جگہ محبت اپنی جگہ وہ کیا ہے کہ دوستی کا دعویہ کیا آج کی سے کیا مطلب میں تیرے فقیروں میں میں تیرے غلاموں میں لیکن بعض دفعہ پھر جذباتی فقیر اور جذباتی غلام بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اب سنی ہو سکتا اب مجھے معافی بس ہو گئی میری بس ہو گئی بالکل صحیح اچھا ایک آخری سوال ردہ آپ سے کرلوں مجھے بتائیں ہائپر انڈیپینڈنس یعنی انفورچنٹلی اس پروگرام کا اور اس طرح کی گفتگو کا ایک نتیجہ لوگ یہ اخص کرتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو دکھ سے تکلیف سے کسی طرح کے ہرٹ سے بچانا ہے کہ دوسروں پر ڈیپینڈی نہ کیا جائے میں جی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہوں جذبات سے آری ہونا چاہتا ہوں میری کوئی کسی سے توقع نہ ہو لیکن that is also a trauma response اس پہ آپ کیا کہیں گی absolutely that is actually a very impactful trauma response کیونکہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ خود کرنے کی کوشش کی یا ہم نے کسی سے ریکویسٹ کی کہ you know if you can do this for me تو ہمیں اس پہ ریڈکیول کیا گیا ہو ہمیں اس پہ شیم فیل کروائی گئی ہو کہ ہوں ایسے نہیں کرتے مردوں کو allow نہیں ہے کہ مرد روئیں اور اوٹے جو ہیں وہ ایسے nice نہیں behave کریں گی so that's very wrong so all of these things help us understand help us learn that okay we need to to rely on ourselves اگر ہم کسی اور کو reach out کریں support کے لیے کسی اور سے share کریں کسی اور کے ساتھ express کریں اپنے اموشن that means we are weak that means that we are not doing our best again میں واپس لے کر جاؤں گی اور کنیک کروں گی اسے self-awareness سے کیونکہ both of the things co-dependency and hyper you are linking into self-awareness and mindfulness you are absolutely right ریدہ وکار اور سفدر ہمائے ساتھ موجود تھے آج کے لیے اتنا ہی dependence co-dependence اور inter-dependence ان سب میں ایک بڑا چھوٹا چھوٹا سا فرق ہوتا ہے لیکن اگر یہ فرق سمجھ جائیں ہم تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو سکتی ہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی from کراچی سٹوڈیوز اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ